اسلام علیکم پیار پیار ریویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے شکر الحمدللہ ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں میں اپنے چینل دیورانی جٹھانی ریمیڈیز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک نئی ریمیڈی آپ کے لئے بہت ہی ایزی ریمیڈی لے کے آئی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نیوٹفکیشن ٹائم پر آپ کو مل سکے تینک یو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی ریمیڈی میں ہم کون کون سے انگریڈینٹ یوز کر رہے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے لیں گے دودھ کچھا دودھ اس کے بعد شہد ہنی اس کے بعد میٹھا سوڈا اس کے بعد لیمن اور ٹوماتر کا ایک پیس تو چلیے فرنڈز اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنی سکن پر کیسے استعمال کریں گے اور ان کے کیا کیا فائدے ہوں گے سب سے پہلا سٹیپ کچھا دودھ لیں گے ہم کچھا دودھ آپ کے سکن کو نرمو ملائم کرنے لائٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے یہ نیچرل انگریڈینٹس ہیں آپ کی سکن کو گلوئنگ کرنے میں بہت ہیلپ کریں گے تو کچھے دودھ سے ہم کلینزنگ کر رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ لے لیں ایک کلین کوٹن چھوٹا سا باول لے لیں اس کے ساتھ کچھے دودھ میں اسے ڈپ کرنے کے بعد اپنے سکن پہ اسے آہستہ آہستہ رب کرتے رہیں اس سے آپ کے سکن کے اوپر میل کچھل جو ہوگی وہ اچھے طریقے سے اندر تک ساف ہو جائے گی اور یہ بات کہ کلینزنگ کتنی دیر کرنی ہے تو دو سے تین منٹ تک آپ اسے اچھے سے اپنی سکن کو ساف کریں تاکہ اندر کوئی میل کچھل باقی نہ رہے اور آپ کی سکن بلکل کلین ہو جائے ہماری سکن پہ بہت زیادہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سکن کے گندہ رہنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں اپنی سکن کو کلین رکھا کریں خصوصاً گرمیوں میں پورس اوپن ہونے کی وجہ سے ڈرسٹ اور ڈرٹ ہماری سکن کے اندر تک چلی جاتی ہے تو یہ را ملک بہت بہت بیسٹ ہوگا آپ کی سکن کے لیے آپ کی سکن کو اندر تک کلین کرنے کے لیے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیکنڈ سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے جب آپ کی سکن اچھے سے کلین ہو جائے تو لیمن کا ایک پیس لے کے اس کے اوپر اچھے سے مٹھا سوڈا لگائیں اور اسے آہستہ آہستہ اپنی سکن کے اوپر رب کرنا شروع کر دیں اس کے رب کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر جو ڈرٹ شلز ہوتے ہیں وہ ریموف ہو جاتے ہیں ڈاکنیس ختم ہوتی ہے اور لیمن ویسے بھی نیٹر بلیچنگ کا کام کرتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے آپ کی سکن بلیچ ہونا شروع ہو جاتی ان نیچرل چیزوں کے استعمال سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں ایک شائن آ جائے گی جو ہوتا ہے کہ سکن صاف تو ہوتی ہے رنگت بھی صاف ہوتی ہے لیکن بہت ڈل سکن ہوتی ہے ڈڈ اور ڈل سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے آج کی ریمیڈی لیمن کو بھی آپ دو سے تین منٹ کے لیے اپنے سکن پر رب کرتے رہیں اس کے بعد صاف کپڑے سے صاف توول کے ساتھ اسے آپ اچھے سے صاف کر لیں اس کے بعد نیکس سٹیپ جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے ہنی اینڈ ٹوماتو ٹوماتو ون پیس کے اوپر آپ دو سے تین ڈرپس ڈالیں گے ہنی کے اور اسے اب اپنے سکن کے اوپر آہستہ آہستہ مساج کرنا شروع کریں اسے بھی آپ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے مساج کریں اسے آپ کے بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوگی آپ کی سکن شائن کرے گی اور اس میں موجود وائٹننگ پروپٹیز آپ کی سکن کو لائٹ اینڈ برائٹ کرنے میں شائن کرنے میں بہت ہیلپ کریں گی کرمیوں میں جو سن برن ہو جاتا ہے اس پرابلم سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا دو سے تین منٹ کے بعد رب کرنے کے بعد آپ اپنی سکن کو اچھے سے واش کر لیں یہ تمام نیچرل انگریڈنٹس ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کی سکن پر نہیں اس ریمیٹی کو آپ ویک میں دو دفعہ کریں انشاءاللہ آپ کی سکن کلوئنگ اور شائنی ہو جائے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھئے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں اشاعت رکھے گا اللہ نے کے بعد